آپ کی طرف آوں گی ورتفاق جو کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی منظر آن پر آ رہا ہے پاکستان مسلمی نون پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل ایبان صاحب کے درمیان آئینی بنچ ہوگا آئینی عدالت نہیں ہوگی اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر اور آہاں پہلو ہیں جس میں پرگرام میں چل کر مارکہ پر ڈسکشن بھی کریں گے کہ چیزوں پر مولانا مانے ہیں باقی دو جماعتوں میں ابھی بھی ڈیڈ لاک پر قرار ہے تو مجھے یہ بتائے گا اب جن چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس کے اوپر رضبندی ظاہر کرے گی کیونکہ آج مولانا کی ملاقات پی ٹی آئی سے بھی ہونے جا رہی ہے شکریہ ذریعہ باب کا اچھا دیکھیں پہلے تو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ان کی پوزیشن تھی وہ کیا تھی میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کونسٹیوشنل بینچ بنانے کی بات ہے باقی پینلیس شاید اس کو زیادہ بہتر اس کو کریک کر سکے اگر کہیں میں غلط ہوں وہ یہ کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فلوٹ کی گئی تھی اور انہوں نے کچھ وقت کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا تھا بلکہ اس پر خاص طور پر رہو فصل صاحب کا ایک انٹرویو بھی آنڈ ریفورڈ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو جو آئینی ترامیم ہیں یہ ہماری طرف سے یہ مسابدہ انیشیئٹ ہوا تھا یا یہ مندرجات ہماری طرف سے انیشیئٹ ہوئے تھے لیکن اب ایک عجیب سا کنفیوزن پھیل گیا ہے کہ آیا واقعی اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سٹینڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اس میں ایک ڈیفیجن نظر آتی ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھرپور ملگیر احتجاج کریں گے لیکن اگر آپ کچھ لوگوں سے پی ٹی آئی کے انٹرنل ہی بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلمنٹ میں سینٹ میں اس کے اوپر بھرپور احتجاج کریں گے تو آئی تنگ یہ کنسنسز ہے جو کہ پارٹی کے اندر موجود نہیں ہے دوسری بات اس میں ججز کی تخرری کی حوالے سے تھی آئی تنگ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اتفاق موجود ہے وہ چیز جو کہ پاکستان تحریک انصاف شاید نہ چاہتی ہو وہ یہ ہے کہ جو تین ججز کی حوالے سے ایک سینئورٹی کا گروپ بنایا گیا ہے کہ اس میں سے کسی ایک کو سلک کیا جائے گا شاید اس کے اوپر ریزیویشن زوم لیکن پہلے سینئورٹی کی حوالے سے جو ٹاپ سینئر جج ہے اس کی تائیناتی موجود تھی ایز اچیف جسٹس آئی تنگ وہ کلاوز ایسی تھی جس پہ پاکستان تحریک کے سٹاپ جو ہے وہ فرملی سٹینڈ کرتی تھی اور اسی کلاوز پر ابھی مولانا بھی ڈٹے ہوئے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو انبلیمنٹ کر لیں لیکن منصور علی شاہ صاحب کو نوٹیفیکشن نکال دیں آئندہ کی جو آرے والی تقرری ہوگی اس کو اس طریقے سے پاڑے والی کمیٹی ملے جا جائے گا اس پر ایک چھوٹی سی پانت پر کہنا چاہوں گی کہ اصل مسئلہ ہی منصور علی شاہ صاحب کے گھومتا ہے ججز کی تقرری کے حوالے سے گھومتا ہے تو پھر آپ کان یہاں سے پکڑے ہیں وہ باقی ففٹی پرشنٹ میں بھی ان کو کتنا پیچھے لے جاتے ہیں اچھو جواد فیزی صاحب کیا ہوگا پھر کیا مائنس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اگر آئینی بینچ بنتا ہے تو یا پھر واقعی مولانا جس مددے پر تحال ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ موس سینئر جرز ہیں ان کی خواہش ہو یا نہ ہو یہ ان کا حق بنتا ہے انہوں نے اتنے سال عدلیہ کو سوف کیا ہے کہ انہیں چیف جسٹس کی کورسی پر بیٹھنا چاہیے دیکھئے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا مائنس ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ تو بحث ہونی نہیں چاہیے میں کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں زبیری صاحب بیٹھے ہیں زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں اصل ایشو یہ ہے کہ مجھے تو یہ 32-33 سال کی صافتی دور میں بس یہ نظر آنا چاہیے کہ آئین قانون کی پاسداری ہو اور جو مقدمات ہیں وہ جلد از جلد ان کا حل نکلے اور انصاف ملتا ہوا نظر آئے یہاں تعدے کے بعد پوتا متلاشی نظر نہ آئے کہ کیا بنے گا اور مجھے چند کیسز بھی نہیں چاہیے کہ جو فٹا فٹ والا کام ہو مرات میں سب سے اوپر والے نمبروں پہ میری عدلیہ ہو اور انصاف کی فراہمی میں سب سے نچلے والی منزلوں پہ ہو تو مجھے تو پاکستان کی اس میں بھی جگہ سائی نظر آتی ہے مجھے تو انصاف کہیں بہت دور نظر آتا ہے اللہ کرے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ڈٹکے کھڑے ہیں مولانا جس معاج پہ ڈٹکے کھڑے ہیں وہ اکی پی کے سے ریلیٹڈ ہیں وہ بلوچستان سے ریلیٹڈ ہیں میں اس ساری کہانی میں تو یہ کہوں گا کہ شاید ہر طرف سے سیاست ہو رہی ہے اور اس میں اپنی اپنی نمبر گیم ہے اس میں بیانات ہیں شہ سرخیاں ہیں میڈیا میں ان رہنا ہے اپنا پریشر بتانا ہے اپنی پاکٹس کو مضبوط ثابت کرنا ہے مجھے تو باقی چیزیں تو مجھے بہت دور نظر آ رہی ہیں میں تو متلاشی ہوں انصاف کا مجھے نہیں پتا منصور علی شاہ صاحب قاضی فائد عیسیٰ صاحب یا دیگر جماعت فیضی صاحب انصاف کے متلاشی وہ کروڑوں ووٹرز بھی ہیں جنہوں نے آٹھ فروری کو اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا میں ہونے کی زیادہ دیکھیں پھر یہ یہ بات پھر کئی اور چلی جائے گی اور اگر اس طرف جانا ہے تو مجھے ایک ہی بندہ نظر آ رہا ہے مجھے ایک ہی بندہ نظر آ رہا ہے اس کے کیسز فٹا فٹ ہونے چاہیے مجھے تو تب یہ نظر آ رہا تھا کہ پنامہ کا نام لے کے اکامہ بھی ہو گیا تھا وہ بھی بڑی جلدی تھی پھر اس طرف چلے جائیں گے تو پھر ہم مردے ہی اکھارتے چلے جائیں گے آگے بڑھنے کی بات کون کرے گا آگے چلنے کی بات کون کرے گا بیٹھ جاؤ پارلیمنٹیرینز ہونا نہ بیٹھتے پی ٹی اے کو کس حکیم نے کہا تھا کہ آکے پارلیمنٹ میں بیٹھ جائے جب بیٹھ گئے ہو ووٹ کا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں لوگوں نے بیجا ہے تو بھائی اس ملک کے قوانین کی بات کرو ایک شخصیت پرستی ہے جو لے کے بیٹھ گئی ہے اس پوری قوم کو باہر سے اندر تک کہ ایک ہی بات ہے ریڈ لائن شخصیت ہو جائے گی ملک نہیں رہے گا آئین نہیں رہے گا قانون نہیں رہے گا میں تو سچی بات ہے میں جنورلی بات کر رہا ہوں کہ میں واقعتاً یہ دیکھ دیکھ کے ساری زندگی ہو گئی ہے خبریں پہلے پرنٹ میں لکھتے رہے پھر بولتے رہے بس ہم یہی بولتے چلے جائیں گے میرے بچوں کو کب انصاف ملے گا وہ کب یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی ہم اس ملک میں ہے جس میں ایک ایک چیز دہلیز پر مل رہی ہے میں تو اس کے لیے دیکھ رہا ہوں اس کی راہت تک رہا ہوں عابد زبیری صاحب شخصیت پرستی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جواد فیزی صاحب شخصیت پرستی اگر پاکستان طریقہ انصاف اپنے لیڈر کے حوالے سے بھی دیکھ رہی ہے جو کہ اڑیالہ جیل بھی مقید ہیں تو شخصیت پرستی کے گرد تو پاکستان مسلمی نون بھی گھومتی رہی پاکستان پیپلز پارٹی تحال گھوم رہی ہے پھر تو یہ معاملات سوارٹ ہو نہیں سکتے اور شخصیت پرستی صرف ایک سیاسی نیڈر تک محدود نہیں رہتی یہاں پر تو ججز کے حوالے سے بھی شخصیت پرستی کرونا رویا جا رہا ہے ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ سب کا راستہ روکا جائے دیکھئے ہمارا سارے وقلہ کا اور جو ازاد وقلہ ہیں اور ہماری ساری بار سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صرف اور صرف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے وہ سینئر موز جج ہیں اس میں ہم کسی طرح سے یہ قبول نہیں کریں گے آپ دیکھئے آئینی ترمیم ہو رہی ہے جو آج تک صرف ہم ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی طرف سے آ گیا ایک رائے اس کی طرف سے آ گیا نہ وہ ڈاکیمنٹ آیا کسی کے سامنے نہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جارہا ہے بحث کے لیے نہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہوگی نہ کچھ ہوگیا سننے کے دو دن میں وہ پاس ہو جائے گا یہ آپس میں تیہ کر لیں گی یہ ایک ڈاکیمنٹ ہے جو پورے ملک کے اندر ایک سسٹم ہے ایک کنسنسس ڈاکیمنٹ ہے جس پہ ہماری فیڈریشن کھڑی ہے آپ اس میں چھیڑ چھار کرنے جا رہے ہیں اور ایسی چھیڑ چھار جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے پچھلے ایک مہینے سے پورے ملک کو اس میں کر دیا تو اس کو ملک کے اندر ایک ہیجان سی ایک کیفیت ہے کہ جی کیا ہونے لگا ہے ہمارا اگر آپ نے اس ڈاکیمنٹ کو اس طرح سے چھیڑ چھار کی اور ایک آئینی عدالت جو ہے ایک آئین کا ستون ہے اگر اس کو چھیڑا تو ہماری میں سمجھتا ہوں ہماری جو فیڈریشن ہے اس پہ کاری ضرب لگ جگ جائے گی اور اس کو ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے آپ کو چاہیے آپ ڈیبیٹ میں لائیں لوگوں کو اس کو ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی پارلیمان کا تو اپنا جو حال ہے وہ تو آپ دیکھیں وہ تو ایک رات میں بغیر پڑھے اس کو پانس کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے وہ تو مولانا صاحب نے شاید اس دن ایکشن لیا تو شاید وہ رہ گئی ان کو نمبر نہیں ملے جبکہ وہ دعوے کر رہے تھے آج بھی دعوے ان کے لوگ بیٹھ کے روز کرتے ہیں یہ ہمارے سارے نمبر گیم پورے ہیں لیکن اس کی نمبر گیم کا کھیل نہیں ہے ملکی تقدیر کا کھیل رہا ہے لیکن یہ بھی دیکھ رہے ہیں آبی زبیر صاحب یہ نمبر گیم پورے کیسے ہو رہے ہیں